موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع قرآن اللہ تعالی نے فرمایا انما جزاؤلذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا جو اللہ تعالی سے اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کرتے پھریں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاو کار دیے جائیں یا انہیں جلاوطن کر دیا جائیں یہ تو ان کی دنیوی زلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے زمین میں فساد پھیلانے والوں کو لوگوں کو پریشان کرنے والے اور بغیر وجہ کے قتل کرنے والوں کی سزا بیان کی ہے یہ اس آیت کا اگر شان نزول ہم دیکھیں تو یہ اکل اور عرینہ قبیلے کے تعلق سے نازل ہوئی ہے یہ ان دونوں قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آئیں انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہر جہاں صدقے کے اونٹ تھے بھیج دیا کہ وہاں جاؤ اور اونٹ کا دودھ اور پیشا پیو کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی ہاں ان کو شفا چاہیے تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے لیے کہا کہ تم مدینہ کے باہر جہاں پر اونٹ ہے صدقے کے جمع وہاں جاؤ ان اونٹوں کا دودھ اور ان کا پیشا پیو جس کی وجہ سے تمہیں شفا آتا ہوگی چنانچہ وہ لوگ کچھ روز وہاں رہے اور ان لوگوں نے دودھ اور پیشا پیا جس کی وجہ سے ان کو شفا مل گئی وہ شفا یاب ہو گئے اب جب شفا یاب ہو گئے تو انہوں نے اونٹوں کے رخوالے اور چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ لے گئے بھگا کر لے گئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خبر ملی تو آپ نے ان کے پیچھے لوگوں کو دوڑایا سپاہیوں کو ان کے پیچھے دوڑایا ان کو اونٹ سمیت واپس پکڑ کر لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزائیں دی ہاں مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پیر کٹ دیے گئے سوچئے وہ اسلام جو اتنی زیادہ لوگوں کی خیرخواہی چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ زمین میں بغیر کسی وجہ کے فساد نہ ہو ہاں لوگ کسی بھی بغیر وجہ کے کسی کو قتل نہ کریں ہاں تو اتنا نرم دل اتنا صحیح مزاج والا ہونے کے باوجود لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اسلام کو لوگ جو ہے آتنگواد کی تعلیم دینے والا مذہب کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے سوچئے تو اسلام نے انسانی جان کی حفاظت کی ہے اس نے کہا کہ جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور صحیح طریقے سے سجا ملنی چاہیے اور یاد رکھیں اسلام کی سزاں ایسی ہیں نا کہ اگر انسان کو وہ قانون نافذ ہو جائے تو پھر دوبارہ آدمی اس گناہ کی طرف جانے کے لیے سو بار سوچتا ہے تو ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے ایک بہت بڑے گناہ کے تعلق سے اور وہ گناہ جو ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے جس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا وہ کیا ہے ہیوی ڈیپوزٹ کا سسٹم ہیوی ڈیپوزٹ کا سسٹم مکان کرائے پر لینے دینے میں ایک معروف طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے وہ ہے کہ مکان مالک کسی کو بھی یعنی کسی شخص کو مکان مالک جس کا گھر ہے وہ کسی ایک شخص کو اپنا گھر رینڈ پر دیتا ہے کرائے پر دیتا ہے کس وجہ سے کرائے پر نہیں بلکہ وہ ڈیپوزٹ لیتا ہے جیسے اگر کسی مکان کا کرائے دس ہزار روپے ہے مہینے کا اگر اس کا کرائے دس ہزار روپے کرائے ہے مہینے کا دیپوزٹ لینے کے بجائے وہ چھے لاکھ روپے دیپوزٹ لیتا ہے کسی مکان کا کرائے اگر ایک لاکھ روپے دیپوزٹ اور دس ہزار روپے کرائے ہے تو مکان مالک کیا کرتا ہے اس سے چھے لاکھ روپے لیتا ہے اور یا تو اس سے پورا کرائے معاف کر دیتا ہے کہ پورا دس ہزار آپ مت دو جب تک کہ وہ چھے لاکھ واپس نہیں کرے گا یہ کچھ گھر کا کرائے نہیں دے گا بلکہ گھر کو استعمال کرتا رہے گا اور یا تو انتہائی معاف کر دیتے ہیں یا تو بہت کم کر دیتے ہیں یاد رکھئے یہ سود ہے یہ ایک طرح کا سود ہے اور یہ حرام ہے اس کو سمجھنے کے لئے ایک بات سمجھئے وہ یہ کہ سود کسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی مال ہو اس پر نفع کھیچ کے لانے والے کو سود کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کو سو روپے قرضہ دیا ہے آپ اس سے دیڑ سو روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ سود ہے یا آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے سو روپے اب آپ اس سے کام کروا رہے ہیں اس سو روپے کی بدولت کے جب تک وہ اس کو واپس نہیں کرتا ہے آپ اس سے کام لے رہے ہیں تو یہ ایک سود کی شکل ہے مثلا آپ کے گھر پر کوئی ٹیچر آتا ہے آپ نے اس کو جو ہے دو چار لاکھ روپے آپ نے قرض دے دیا اب قرض کے بدلے میں آپ ان سے یہ کہو کہ بھئے آپ میرے بچے کو پڑھاتے رہو کب تک پڑھاتے رہو جب تک کہ آپ میرا قرضہ واپس نہ کر دوں تب تک میں آپ کو کچھ نہیں دوں گا تو یہ سود ہے یاد رکھیے یہ جو ڈیپوزٹ ہوتا ہے نا وہ کیا چیز ہوتی ہے ڈیپوزٹ یہ ہوتا ہے کہ مکان والا مکان مالک اپنے گھر کی زمانت کے بدلے میں کہ میرے گھر کا کہیں سامان نہ توڑ دیں یا وہ جو ہے دو چار مہینے کا کرایہ کبھی نہ دے پائے یا لائیڈ بل وہ ادا نہ کر پائے تو اس وجہ سے وہ ڈیپوزٹ رکھتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ میرے گھر کتنا نقصان کر سکتا ہے دس ہزار ایک لاکھ دو لاکھا ایک لاکھا نقصان کر سکتا ہے نا تو وہ ایک لاکھ روپے ڈیپوزٹ لیتا ہے اور اپنے پاس رکھتا ہے ہاں تو وہ ایک طرح سے جو ہے قرض کی ایک شکل ہو گئی کہ وہ ایک لاکھ روپے اپنے پاس لے کر کے رکھ لیتا ہے اور پھر اس کو گھر کیرائے پر دیتا ہے تاکہ وہ اس کو استعمال کر سکے اب اگر وہ اس کو کیرائے بلکل بھی نہیں دیتا ہے تو یہ جو بھی پانچ چھے لاکھ رکھے اس نے قرض دیا ہے یہ اس کا انٹرس اس سے لے رہا ہے اور انشاءاللہ اس کے تعلق سے اور بھی باتیں ہم لوگ آگے کے اپیسوڈز میں دیکھیں گے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں جو لوگ ہیلے بہانے بناتے ہیں تو یہ بھی بالکل غلط ہے یہ بھی غیر شرعی ہے اور یہ ڈیپوزٹ جو ہے کیا ہے اصل میں قرض ہے یا جو ہے رہن ہے جو لوگ اس کا بھی دعویٰ کرتے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی رد ہم کریں گے اور یاد رکھئے ہر صورت اس سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ دیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر قائم و دائم رکھیں امین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں